محمد بن قاسم کے ہندوستان کی آمد کے بعد ایک لمبے عرصہ تک مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا اگر اس کی بنیادی وجہ دیکھی جائے تو اس دور میں مسلمان افریقہ اور یورپی ممالک کی فتوحات میں مصروف تھے ایک مدت کے بعد امیر ناصر الدین سبقتگین نے برسگیر پاکو ہن کے علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی اگرچہ سبقتگین کی فتوحات کا سہلاب دریائے سن سے آگے نہ بڑھ سکا مگر اس کے باوجود اس کا تذکرہ برسگیر کی تاریخ میں لازمان آتا ہے السلام علیکم دوستوں آج علم کی لائبریری کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح ایک ترک گلام نے غزنی کی سلطنت پر حکومت کی اور ایک ہندو راجہ جس کی اس وقت پنجاب پر حکومت تھی کو کئی مارکوں میں شکست دی اکثر و بیشتر مورخین کا کہنا ہے کہ نصر حاجی نام کا ایک سوداگر تھا اس نے سبقتگین کو ترکستان سے بخارہ لاکر التگین کے ہاتھوں فروت کیا التگین نے سبقتگین کے چہرے پر اقل و دانش کے اثار دیکھ کر اسے اپنے مخصوص حلقے میں شامل کر لیا اور کچھ ہی عرصہ میں سبقتگین ایک بہترین منتظم بن کر ابرا اور کئی سارے علاقے فتح کر لیے بخارہ کی فتح کے بعد سبقتگین نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور آخر کار ہندوستان پہنچ کر کئی سارے علاقے اور قلعے فتح کر لیے اور اکثر و بیشتر جگہوں پر مسجدیں بھی تعمیر کروائیں اور مال غنیمت لے کر کامیاب اور بامراد اپنے ملک غزنی پہنچا لاہور میں محمود غزنوی کی آمد سے قبل دسویں صدی میں راجہ جیپال ایک وسی علاقے پر حکمران تھا پنجاب کی وسط پشاور سے لمغان اور کشمیر سے ملتان تک تھی ادھر افغانستان میں سامانی بادشاہ اباسی خلفہ کی طرح اپنی فوجوں میں ترک رکھنے پر مجبور ہو گئے تھی عبد الملک ساسانی جو غزنی کے وسی علاقے پر حکمران تھا اس کے ترک غلام علبتگین جو سامانیوں کا ایک مقتدر جرنیل تھا جس نے بعد ازا اپنے آقا منصور بن عبد الملک سے علیدگی اختیار کی اور سامنیوں کی طرف سے حاکم خرسان مقرر ہو کر حکمران بن گیا اس نے غزنی تک اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا اور پندرہ سال تک کامیابی سے حکومت کی اسی عرصہ میں علبتگین کا انتقال ہو گیا جس کے بعد اس کا ترک غلام سپسلار اور داماد امیر ناصر الدین سبقتگین حکمران بنا عدل و انصاف مہربانی اور اپنی فتوحات سے سلطنت غزنی کو تکویت بکشی سبقتگین کا کئی بار ہندووں سے مقابلہ ہوا اور وہ ان مقابلے پر فتحیاب رہا سن 975 عیسوی میں سبقتگین نے دریائے سندھ کے پار چڑھائی کی اس کا مقابلہ لاہور کے بھرامن قوم کے راجہ جیپال نے کیا راجہ جیپال جانتا تھا وہ دن دور نہیں جب مسلمان اس کے علاقے میں پہنچیں گے ان حملوں کو روکنے کے لیے بھٹنڈا میں مقیم تھا سبقتگین اپنی فوج لے کر راجہ جیپال پر حملے کے لیے نکل پڑا جب اس کی اطلاع راجہ کو ملی تو یہ بھی اپنی فوج لے کر ملتان کی سرط پر پہنچ گیا اس جنگ میں سبقتگین کا بیٹا سلطان محمود غزنوی بھی تھا اس جنگ میں سبقتگین نے راجہ جیپال کو شکست دی راجہ جیپال نے جب دیکھا کہ اس مسئیبت سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے سلطان کرنے کی گرس سے سبقتگین کے پاس اپنا ایلچی بھیجا اور سبقتگین کو یہ پیغام دیا کہ اگر یہ جنگ بند کرو گے تو اپنے ملک میں سبقتگین کا حکم چلائے گا اور چند بیش قیمت تفہ بھیجے اور ہر سال خراج اور جزیے کی قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا سبقتگین نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر اس درخواست کو قبول کیا راجہ چونکہ اس جنگ سے نجات چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنے خاص وزیر جس کا نام دولت تھا اسے گروی سلطان کے پاس رکھ دیا اور مسلمان فوجی دستے کو اپنے علاقے میں لے گیا تاکہ شرط پوری کی جائے مگر اپنے ملک پہنچتے ہی اس نے دھوکہ دے دیا اور سبقتگین کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنے مسلمان سپاہی چاہتا ہے تو اس کے وزیر کو رہا کر دے سبقتگین اس کی بدعیدی کی سزا دینے کے لیے ہندوستان کا رکھ کیا ادھر راجہ جیپال نے دیلی کنوج اور اجمیر کے راجاؤں کے ساتھ مل کر ایک بڑی فوج تیار کی مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت راجہ جیپال کے پاس ایک لاکھ کا لشکر تھا سبقتگین ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جیپال کی فوج پر ایک نظر کی تو فوجیوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مسلمان فوج کی کہیں حمد پست نہ ہو جائے اس لیے سبقتگین نے جہاد کے ثواب اور فوائد سے آگاہ کیا اور پانچ پانچ سو فوجیوں کے دستے بنائے اور دستوں کو حکم دیا کہ باری باری دشمن پر حملہ کریں سبقتگین کے حکم کے مطابق فوجیوں نے باری باری حملہ کر کے راجہ جیپال کی فوج کو میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور کیا اس جنگ سے راجہ جیپال بھی فرار ہو گیا اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت آیا اور لگمان و پشاور کے ملک اور دریائے نیلاب تک مسلمانوں کے قبضے میں آگئے روایت کے مطابق شکست کانے کی وجہ سے راجہ جیپال نے دریائے سندھ کے مغرب کا سارا علاقہ بشمول پشاور سبقتگین کے قبضے میں چھوڑ کر ایک ہندو رسم کے مطابق اپنی ہی دار الحکومت کی فصیل کے باہر خود کو آگ لگا لی راجہ جیپال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انند پال تخت پر بیٹھا ادھر سبقتگین کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بڑے بیٹے ابو القاسم محمود غزنوی نے 998 عیسوی میں حکومت سمالی راجہ انند پال کو اپنے باپ راجہ جیپال کی ظلط امیز موت کا بہت رنج تھا اس نے سارے ہندوستان کے ہندو راجاؤں سے امداد طلب کی اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پشاور کے قریب حملہ آور ہوا محمود غزنوی اور اس کے لشکر نے راجہ انند پال کو شکست دی راجہ انند پال بھی باج گزاری کا وعدہ دے کر واپس چلا رہا اس واقعے کے تقریباً تیرہ برس بعد لہور میں امن و آمان رہا تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے موسیقی